موسیقی کروڑوں کی کبائی اور حفاظتی ایک دابات صفر کراچی کے ہوتل پر سوتے میں آگ مات بن کر ٹوٹ پڑی بارہ جہ بھاگ پینسٹ زخمی ہوتل میں فائر سنسر تھے نہ آگ بجانے کے مناسب انتظامات ڈی آئی جی ساؤٹ کہتے ہیں آگ کے وقت عملے سمیت بیشتر افراد سو رہے تھے پتہ کرائیں گے علام کیوں نہیں بچا سحیب مقصود کی زندگی کی یادگاہ ریننگز جلتے ہوئے ہوتل میں جان پر کھیل کر چینی باشندوں سمیت کئی لوگوں کی جان بچائی دوسری منزل سے کودنے پر کرکیٹر یاسم مرتضا کا پاؤں فریکچر ہو گیا آگ آج لکھی ہوتل کو نوٹس 2015 میں ہو گئے تھے انتظامیاں سوئی رہی الیکٹرک فٹنگ میں قواعد کی خلاف ورزی کی گئی تھی خبردار کرنے والے الیکٹرکل سیفٹی اور جیٹر انجینئر ولی محمد کو 24 نیوز منظر عام پر لے آیا فورسز پر حملے کرنے والوں کا انجام قریب آرمی چیف نے چار دہشت گردوں کے ڈیتھ وارن پر دستخط کر دیئے جنرل کمر جاوید باجوا کی صدر وزیراعظم سے ملاقاتیں ضرب عزب اور کراچی آپریشن جاری رکھنے پر اتفاق عمرہ کی ادائیگی اور روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاصری آرمی چیف ہرمین شریفین جائیں گے سعودی حکام سے ملاقاتیں بھی ہوں گی جاپ 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 پاکستان چل رہا ہے زیاد سے مقابلہ کیا مشرف کی وردی اتاری شریفوں کو کئی بار ہر آیا بلاول بھٹو کہتے ہیں دو ہزار اٹھارہ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہوگی پھر کہہ رہا ہوں نواز شریفز جا رہا ہے مودی نے گالی دی سرطاش عزیز جواب نہ دے سکا لاہور میں کنونشن سے خطاب پیپلز پارٹی کے یوم تاثیر پر بلاول ہاؤس میں گلگت بلدستان اور آزاد کشبیر کرونشن بختاور اور آصفہ بھٹو بھی شریک گلگت بلدستان کا روایتی رکس کیک بھی کٹا گیا خط کے بعد نون لیگ دستاویزات بھی لے آئی نیسکل اور نیلسن نے پارک لین لندن کے چار اپارٹمنٹ نوے کی دہائی میں انیس لاکھ پانچ ہزار پاؤنڈ میں خریدے کمپنیاں اس وقت السانی خاندان کی ملکیت تھی حسین نواز کے وکیل اکرم شیخ نے اضافی دستاویزات سپریم کورٹ میں جمع کر آ دیں عمران خان نے لندن فلیٹ ایک لاکھ سترہ ہزار پاؤنڈ میں خریدا دو ہزار دو میں بنی گالا کی تن تالیس کروڑ پچاس لاکھ روپے کی زمین قسطوں میں خریدی جمائمہ نے دی کپتان نے لندن فلیٹ سات لاکھ پندرہ ہزار پاؤنڈ کا بیج کر رقم جمائمہ میں جواب الیکشن کمیشن پندرہ دسمبر کو فیصلہ کرے گا عمران خان نے کہا جمائمہ سے کرز لے کر بنی گالا کی زمین خریدی جمائمہ کہتی ہیں کوئی کرز نہیں دیا دانیال عزیز کی پریس کونفرنس تارک فضل چودری کہتے ہیں تحریک انصاف قوم کا وقت ضائع نہ کرے وزیراعظم پر بات آئی تو مردم شمارے کی تاریخ آکے حکومت سپریم کورٹ کی دی گئی تاریخ پر مردم شمارے کرنے کو تیار پندرہ مارٹ سے عمل شروع ہو جائے گا اٹرنی چنرل اشتر احصاف کی گفتگو خط نہیں انصاف چاہیے کتری شہزادے تلور کی نسل کشی اور فصلوں کو نقصان پہنچاتے ہیں بھکھر کے علاقے ماہنی اور کھیوہ کے رہائشیوں کا احتجاج پنجاب میں بہار کو لگیں گے چار چاند باغوں میں پھول کھلیں گے آسمان پر پتنگیں اڑیں گی اور دل ہوگا وہ کھاٹا حکومت نے لاہوریوں کا دل خوش کر دیا فروری میں بسند کی سفارش کر دی سپیکر آیاز صادق نے بھی کہہ دیا آئی لب یو علماء کہتے ہیں تفریح پر پابندی نہیں ہونی چاہیے جمعو کشمی لیبریشن فرنٹ کے سر پر آیازین ملک فریڈم مارچ کی قیادت کرتے ہوئے گرفتار مارچ سری نگر کے لال چوک کی طرف جا رہا تھا ٹرمپ مسئلہ کشمیر حل کر آ سکتے ہیں انہوں نے وزیر آزم نواز شریف کو مسئلہ کشمیر پر کردار کی پیش کش کی نو منتخب امریکی نائب صدر مائک پینس کا اعتراف خوشبو ہے دو عالم میں تیری اے گلے چیدہ میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا مجھے عشقیں احمد عطا کیا فخر انسانیت حبیب دو جہا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے جشن کے سلسلے میں 24 نیوز نے سیلفی ناک کی موہم متعارف کرا دی ناک خانوں کی طرف سے بھرپور پذیرائی واتس ایپ پر ناکیں بھیجنے کا سلسلہ جاری کراچی میں سڑکوں کی تابیر اور کچرے کی صفائی پہلی ترجی ہے ٹلو کے حساب سے ایک کچرہ پڑا ہے اٹھانے کے لئے وفاقی اور صبائی حکومت دونوں مدد کریں میئر کراچی وسیم اختر کی کلین کراچی موہم کا پانچوہ روز ڈاکٹر امران فاروق قتل کیس میں نامزد تین ملزموں کی گریفتاری کے لیے تفتیشی ٹیم متحرک محمد انبر افتیخار حسین اور کاشف خان کی گریفتاری کے لیے تفتیشی ٹیم کا کراچی فیلڈ آفیس سے رابطہ وزیراعظم نواز شریف نے دیامیر بھاشا ڈی ایم کے فینانسیگ پلان کی منظوری دیتی وزارت پانیو بچھلی کو آئندہ سال کے آخر تک ڈی ایم کی تابیر شروع کرنے کے احکامات بیورو کریٹس کے لیے باڑی خوش خبری انیس ماہ بعد سینٹرل سیلیکشن بورٹ کا اجلاس بلانے کا فیصلہ چار سو سے زائد افسروں کو گریڈ انیس سے اکس سب ترقی دی جائے گی دعوان نہ دینے پر دو بچوں کو قتل کرنے والا سفاق شخص شکنجے میں آ گیا کراچی سپر ہائیوے پر پولیس کی کارروائی ملزم وسیم گرفتار بلوچستان کے علاقے پشین میں سیکیورٹی فورسز کی کارروائی پانچ دہشتگرد حلاق فارنگ کے تبادلے میں ایک سیکیورٹی اہلکار زخمی میاں بیوی کی ناراضی چھے زندگیاں چاٹ گئی پنڈی بھٹیا میں ناراض بیوی کو منارے میں ناکامی شوہر نے فائرنگ کرتے ہوئے بیوی سبیت پانچ افراد کو قتل کر دیا خود کو بھی گولی مار کر خودکشی کر لی کندیل بلوچ قتل کیس میں بھائی سمیت تین ملزموں پر فردے جرمائید عدالت نے ڈرائیور عبدالباسد کو زمانت پر رہا کر دیا سمائت اٹھاس اٹھائیس دسمبر تک ملتوی یمن کے ساحل پر سعودی فضائیہ کی پاکستانی ماہیگیروں کی کشتی پر بمباری چھے افراد جا بھاک کشتی میں بارہ پاکستانی سوار تھے ساؤت ایشن فوٹبال چیمپنشپ میں پاکستان نے بھارت کو نو گول سے ہرا دیا